دیپیکہ کی نئی آنے والی فیلم جو ایسیڈ اٹیک سروائیور لکشمی اگر وال کی زندگی پر بنائی جا رہی ہے کی شوٹنگ تسلسل کے ساتھ جاری ہے لکشمی جب خود پر بیتے دردناک لمحوں کا ذکر کرتی ہیں تو ریکہ کی 1988 میں ریلیز ہونے والی فیلم خون بھری مانگ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس میں ریکہ کو بے رحم مگر مچ کے آگے دھکا دینے کے باعث ریکہ کا چہرہ بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے لیکن سرجری کے بعد ریکہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو جاتی ہیں اور فیلم میں ریکہ کا وہ داغ بھی ریموو ہو جاتا ہے جو سرجری سے پہلے اس کے چہرے پر تھا بلکل اسی طرح لکشمی اگر وال بتاتی ہیں سرجری کے دوران میں فلمی دنیا میں جی رہی تھی کہ سرجری کے بعد تو میری خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا اور میرا وہ نشان بھی مٹ جائے گا جو سرجری سے پہلے میرے ناک پر تھا افسوس حقیقت میں ایسا کچھ نہ ہوا فلم میں سرجری کے بعد آئینہ دیکھنے پر ریکہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے لیکن حقیقت میں سرجری کے بعد لکشمی نے جب پہلی بار شیشہ دیکھا تو زمین آسمان ایک ہو گئے پھر بھی لکشمی نے حمت نہ ہاری اور اسی چہرے کے ساتھ سروائیو کر کے حمت اور حوصلے کی مثال قائم کی موسیقی